جہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی جہاں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا اس گھر میں موجود ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو اپنا بچپن دکھاؤں گا کہ میرا بچپن جو ہے ڈیر اسمیل خان میں کس طرح کا گزرا ہے اس طرف جو ہے بھنڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک جو ہے پھول اس کا نکلا ہوا یہ دیکھیں اور یہ جو ہے اس گھروں کی بیٹھاک ہوا کرتی تھی اب تو ہر گھر میں بند چکے ہیں سسٹم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں ڈیر اسمیل خان میں سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو اپنا بچپن دکھاؤں گا کہ میرا بچپن جو ہے ڈیر اسمیل خان میں کس طرح کا گزرا ہے اور اس وقت کیا محول تھا اور ایکچوال وہ گھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ گھر کس حالت میں ہے اور آج سے جو ہے تیس سال بھتیس سال پہلے جو ہے کس حالت میں تھا یہ کون سی فصل ہے توری توری جو ہے جو ہے جڑی بوٹیوں کی صفائی ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو پانے لگایا جائے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پودے کی طاقت ہوتی ہے وہ پھل کی طرف زیادہ جاتی ہے بجائے اس کے جو جڑی بوٹیاں ساتھ میں ہوتی ہیں وہ پودے سے جو ہے انرجی ساری کھینچ لیتی ہیں آپ کو تھوڑا سا گاؤں کا محول دکھاتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جب ہم بچے تھے اور اس زمانے میں بھی اس طرح ہمارے جو نانا کا باغ ہوا کرتا تھا بلکل ہمارے گھر کے سامنے اس میں جو ہے امرود وغیرہ اور سیب اور آم کے جو ہے اس کے علاوہ لیمن کے بھی پودے ہوا کرتے تھے اور بیر کے بھی پودے ہوا کرتے تھے جو کہ ہم جب بچے ہوا کرتے تھے تو بہت ننجوائے کرتے تھے اور مار بھی بہت پڑتی تھی سام ٹائم یہاں پہ دیکھیں یہ کون کھوڑا ہوا ہے یہاں سے اور اس طرف جو ہے یہ بور بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ پانی جو ہے جمع ہو کے پھر کھیتوں کو لگایا جاتا تھا اس وقت جو ہمارے گھر ہوا کرتے تھے ان میں جو ہے کچھی دیواریں بھی تھی کچھ مٹی کی بنی ہوئی جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیٹھے کا سسٹم جو ہے پورے گاؤں کا ایک ہی جگہ پہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ جو بھی مہمان آئے تو اس بیٹھے میں جا کے بیٹھتے تھے اس کے علاوہ مسج جو ہے وہ کھلی ہوا کرتی تھی وہ سارا ماحول جو ہے میں خود بھی ابھی اپنے بچپن کو یاد کروں گا اور آپ سب کو بھی دکھاتا ہوں گائے بغیرہ بھی ہمارے گھ دے ابھی بھی موجود ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے اس طرح کا کام کرتی تھی ساری یہ جو گوبر ہوتا ہے گائے بھینس کا اس سے اور اس سے جو ہے پھر بہت سے گھروں میں آگ جلائی جاتی تھی اچھا یہاں پہ آپ یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ میں سے اکثریت سے جانتی بھی ہو لیکن یہ جو ہے گاجر کیرٹ جو ہے اس کا بیج مطلب جب کیرٹ کو زمین کے اندر کاشت کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز نکلتی ہے جس کے اوپر بیج لگتا ہے اور جب اس بیج کو کاشت کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے گاجر نکلتی ہے سبحان اللہ اس طرف جو ہے بھنڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک جو ہے نا پھول اس کا نکلا ہوا یہ دیکھیں اور ایک جو ہے پھل بھی نکلا ہوا ہے ماشاءاللہ اس طرف بھی بھنڈی کے پھل جو ہے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں نا اس طرح کی جو ہے کچھی دیواریں تھی جو ہمارے گھروں کی بیک چھٹ کی دیواریں تھی نا اس زمانے میں بالکل اسی طرح جو ہے کچھی مٹی کی دیوار ہوا کرتی تھی جو کہ بہت ہی پاور فول ہوا کرتی اس زمانے بھی تقریب مسجد بلکل سیم ایسی تھی لیکن اس سے بڑی تھی اچھا گاؤں میں جو ہے اس وقت نرکوں کی جو ہے بھرمار ہوا کرتی تھی آپ کو ہر کونے پہ جو ہے اس قسم کے ڈلکیں ملا کرتے تھے کسی کا پانی میٹھا کسی کا پانی میٹھا تھوڑی بہت جو ہے ایک عجیب سا ذائقہ ہوتا تھا اچھا آج جو ہے بہت عرصے کے بعد جو ہے ہم پانی ٹرائے کریں گے اور دیکھیں گے زائقہ جو ہے کیا بچپن والا ہمیں یاد آتا ہے یا جو ہے ٹیس ہمارا تبدیل ہو چکے یا سلام اچھا اچھا ویسے ہم دونوں جو ہے نا جو ہے نا بچپن میں بھی بڑی شرارتیں کی ہیں بورنگ میں نہانا خاص کر جہاں پہ منہ ہوتا تھا نا وہیں جا کے نہاتے تھے بعد میں مار بھی کھاتے تھے اچھا بہی یہ دیکھیں اس طرف جو ہے سامنے مسجد ہے اور ساس میں وہ نلکہ لگا ہوئے ہیں ادھر لوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اس گھاؤں کی بیٹھک ہوا کرتی تھے اب تو ہر گھر میں بن چکے ہیں سسٹم اب اس میں جو ہے گودام بن چکے ہیں کچھی جو ہے اسی زمانے کی بیٹھک ابھی تک موجود ہے جہاں پہ لوگوں کو استقبال ہوتا تھا ساتھ ہی میں جو ہے آپ کو یہاں پہ تیر دنگ نظر آئیں گے یہاں پہ فلسطر بھی ہوا ہے ایک نئی جنریشن آگئی اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں تو یہ اس طرح جو ہے محول انجوائی کرنے کا علیہ ہوتا تھا تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری مسجد جہاں پہ جہاں میں مسجد اب بن چکے اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی گاؤں کے لوگ پڑھتے تھے اب تو ماشاءاللہ پورا شہر جو ہے اس طرف سارا عباد ہو چکے ہیں سامنے پیر زکوڑی قبرستان ہے وہاں پہ جو ہے ہمارے جتنے بھی عبا و اجداد ہیں سارے وہاں پہ مدفون ہیں اس وقت میں جہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی جہاں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا بچپن سے مراد ہے بچپن کے کچھ حصہ گزارا یہاں پہ اس گھر میں موجود ہوں یہ میرے والد صاحب کا گھر ہے اللہ پاک ان کو مزید صحت دے اور اس وقت جو ہے بہت ہی بڑی حویلی ہوا کرتی تھی ہماری یہاں پہ ابھی تو جو ہے سارا کچھ حصہ جو ہے مطبع کرائے پہ لگ چکے یہ بھی ابھی کرائے پہ ہی ہے بہت عرصے سے اور یہ جو آپ لیٹس دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے کچھ سال پہلے اس وقت جو ہے یہ ساری زری زمین ہوتی تھی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا باغ ہوا کرتا تھا میرے نانا کا اور اس طرف جو ہے نانا کا گھر اور اس کے بعد جو ہے پیچھے ساری جو ہے زری زمینیں ہوا کرتی تھی زری رکبہ تھا ابھی جو ہے تقریباً سارا ایریا جو ہے اس میں گھر بن چکے ہیں زری زمین بلکل ختم ہو چکی ہے وہ لک ہی نظر نہیں آتی ہمارے بچپن کی پورے علاقے میں لیکن یہاں پہ آنے کے بعد مجھے جو ہے وہ پرانے بچپن کے اپنے خوشبو جو ہے وہ یاد آ رہی ہے یہ اس وقت بھی ایسے ہی کمرے ہوا کرتے تھے لیکن جو چھتیں وہ کم ہوا کرتے تھی نیچے یہ جو سکندر بھائی کے پیچھے جو گدہ پڑا ہے یہی پہ میرا بیٹ ہوا کرتا تھا جہاں پہ میں سوتا تھا اور یہاں پہ بیچ میں ایک اور دروازہ ہوا کرتا تھا دوسرے کمرے کے لئے ایک باہر اور ایک اندر سے بھی دروازہ تھا یاد ہے آپ کو کچھ یاد ہے شور اب وہی دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے بچپن کے کچھ سال یہاں پہ گزارے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا یہاں پہ کچھ گھنٹے بھی گزارنا مشکل ہو رہا ہے باہر کے ماحول میں گرمی کی وجہ سے تو زندگی جو ہے نا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے چینج ہوتی جاتی ہے بلکل ہے سید ایک عاجل ہے انت بالتصویر تحرک دراکل نرجا لا خلاص کامل لا نرجا لا 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 کامل ناصر آجا ہے ویڈیو بڑا کیمرہ میرا سریکی سٹارٹ تھی گئی ہے اچھا ناصر یہ کہہ رہے کہ جب بھی میرا کیمرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں بہت تیز چلتا ہوں پیچھے جانا سب کو بھول جاتا ہوں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں والد صاحب کے ساتھ جو ایک یاد تھی دی آئی خان میں وہ یہ بھی تھی کہ سوہان حلوہ یہاں کا جو کہ بہت ہی فیمیس ہے پوری دنیا میں جانتے ہیں سب لوگ ملتان کا اور دیر اسماعیل خان کا وہ جہاں ترائی کرنے کے لئے آئے ہیں دیرت الحبائی دیرت الحبائی صح اقید کہہ رہا کہ یہاں پر جو ہے اپنا پسندیدہ شہرت ہے جو کچھ اچھا بنا ہو پھر بھی اس کو یا سلام بولیں گے سلام علیکم کیا رہا ہے بھریا سے بہترین حلوہ چکھائیں پلیٹ میں اچھا بھریا سے بتائیں کہ یہ فرق کیا ہے یہ تو خشخاش ہے نہیں یہ گھی بغیر ہے گھی کے بغیر ہے آدھ بدون زید وہ یہی کہہ رہا ہے جب سے پاکستان کہتے ہیں آپ لوگ کھانا کام ہوتا ہے گھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہے سادہ سونہ علوہ سادہ فیمیس ہے فیمیس نارمل ٹھیک ہے تقریباً لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ یہ ہے بدام اکھروٹ بدام اکھروٹ اس میں مکس ہیں مطلب اس کے اندر مطلب ہے جب حل ہو رہا ہوتا ہے حلوہ تیار اس وقت ڈالتے ہیں یہ اوپر والے کی بات نہیں کرے جو ڈالے ہوں ہیں اندر ہوتے ہیں اسی طرح یہ صرف اکھروٹ بسم اللہ بسم اللہ یہ زرہ دیکھیں قریب سے ماشاءاللہ نظر آرہا ہے لال تپک رہی ہے بسم اللہ ماشاءاللہ یا سلام بسم اللہ بسم اللہ یہ زیادہ ریکومنٹ ہے بغیر رویل کے یار بیس سال پہلے سہرانلہ یہ کس میں بھی ہوا کرتے تھے یا صرف سادہ ہوا کرتے تھے صرف سادہ ہوا کرتے تھے صرف سادہ ہوا کرتے تھے مجھے مجھے بچپن کا ذائقہ اس میں سے آیا ہے اس وقت جو ہے یہ سارے رنگ روگا نہیں ہوتے تھے سادہ لوگ سادہ حلوہ صرف اب فیشنی لوگ فیشنی حلوہ بہت سادہ اچھا یہ خروٹ اچھا یہ خروٹ یہاں پہ جو ہے کہ ہمیں بیورز ملے کے نام کیا ہے جوید خان جوید خان آپ کی ہے بھانجائے بھانجائے آپ کو بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے اس کو نہیں دیکھتا کب حالت آپ سلیم سغیر نیان اچھا بھائی ان کا حلوہ جو ہمیں پسند آیا ہے یہ ہے کرن سوہان حلوہ کمشنری بازار میں بیٹھے ہیں جو گلے سے پہلے مشن موڈ سے آتے ہوئے تو کبھی اگر ڈیرس میل خان آئے تو ٹیسٹ ضرور کیجئے گا پسند آئے تو آگے بھی ریکمینڈ کریں نہ پسند آئے تو نیچے مت کیانا ٹھیک ہے لیکن مجھے اچھا لگا ہے واقعی اچھا لگا ہے اچھا بھائی کیونکہ بچپن کی یادوں کی ویڈیو بن رہی ہے تو بچپن میں ایک ایسا کام تھا جو کہ نہیں ہو سکا جب میں بچا تھا تو میں صرف سائیکل ہی چلایا تھا جیسا کہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں بائک میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چلائی اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس چیز سے لیکن آج جو ہے ڈر کی زنجیریں توڑ کے جو ہے انارکلی پتہ نہیں جو بھی ہے بس ٹھیک ہے آج جو ہے نا موٹر بائک ہم نے چلانی ہے اور ٹرائی کرنے کی کس طرح یہ چلائی جاتی ہے آپ نے مجھے شوٹری جو ہے نا ایک منٹ میں سمجھانا ہے کہ گئر کہاں سے لگنا ہے اس کے کلچ کہاں پہ اور فرام مل بریکیں کہاں پہ ٹھیک ہے یہ کچھ یہ پکڑنا ہے یہاں پہ نہیں بس اب ریس تھوڑی اچھا ریس ادر سے آگے سے ہٹ جائیں نہیں آگے سے ہٹ جائیں کیک لگانے کے بعد پھر ریس دیں اچھا زور سے کیک لگائیں یہ ہو گیا پھر اب اپسوڑ لوں یا لگاتا رہا نہیں ریس تھوڑی ہلاتے رہے ہیں اچھا یہ بریک ہے اچھا یہ نیچے والی اچھا گاڑی کسی کو نہیں کھڑی سامنے نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے یہ بسم اللہ کیوں نہیں چاہتا اچھا پہلے گئر لگانا ہے ہاں اچھا یہ اچھا یہ ادھر سے پیر نیچے رکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک سلو 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 اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ کلاچ چاہاشا ہے میں اس کو بریک سامنے کی اس کو پکڑ رہا ہاں اچھا چاہا چاہا دوبارس دوبارس کلاچ پکڑ رہا ہے گئر لگا ہے اچھا اچھا یہ گئر آگے دیکھنا آبی اسے اچھا بھائی کیمرو مین صاحب پلیس ادھر آجائیں آپ آج کی ویڈیو میں جو اتنا کافی تھا زندگی کا پہلی مرتبہ بائک چلانا آپ کا بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی نہیں بنی تو اس کی نہیں بنی تو آپ کی خیر نہیں ہے تو آئی تنک نیکس ٹائم جو اٹرائے کریں گے